جی اسلام علیکم سارے نیا دن کے دیکھنے کے بیوز کے لیے اسلام علیکم میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح بابر ملک صاحب اور افضل شاہ بودین صاحب موجود ہیں میں صرف ان کی انٹرڈکشن کروا کے میں بالکل یہاں سے نکل جاتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ بابر صاحب دو ایکسپیٹ بیٹھے ہیں تو ان کے پیچے میں کیا کرتے ہیں مکھی نہیں بنو میں نکل جاؤں تو بابر صاحب آپ پروگرام کو سٹارٹ کیجئے اور انشاءاللہ اس کے بعد اگر میرے ذہن میں کوئی کوئی آلا ہے تو میں ضرور بھی تمہیں شامل ہوں گا شکریہ جی thank you فہیم صاحب welcome افضل good to have you again on this program basically جی ہم نے پچھلی دفعہ ایک بڑا comprehensive افضل کا introduction لیا افضل پاکستان میں ایک مارکٹنگ گروہ ہے جو مارکٹنگ کے حوالے سے اور بزنس کے حوالے سے کوپیٹ سیکٹر کو سمال ان میڈیم انٹرپرائز کو اور ایون گورنمنٹ کی کوپریشنز کو جو ہے وہ مختلف طریقے کی مدد دیتے رہے ہیں ابھی بھی دیتے ہیں انہوں نے ہمیں پچھلی پروگرام میں بتایا کہ ان کی کمپنی جو ہے اس کے دو ونگز ہیں جس میں ایک کنسرٹنگ ونگ ہے اور دوسرا ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ونگ ہے اس کے علاوہ افضل نے ہمیں یہ بھی اس پچھلی پروگرام میں بتایا کہ مارکٹنگ کا پروسیس ہوتا کیسے ہے جس میں انہوں نے مارکٹنگ ریسرچ اور اس کی کچھ ٹکنیک کے بارے میں ہمیں ایک اوریینٹیشن دی مارکٹنگ سٹیٹیجیز کیسے بنتی ہیں اور ان کے کیا اس میں چیزیں بتانی چاہیے ہونی چاہیے اس کے بارے میں بات کی اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن سے ریلیٹڈ کچھ ہمیں گائیڈ لائنز دی تو آج اس پروگرام کو اسی پوائنٹ سے آگے کنیکٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا ہم پیچھے کی ایک ریفرنس بھی آپ کو دیتے ہیں میں اور فہیم صاحب کافی سارے پروگرام کر چکے ہیں جہاں پہ ہم نے پاکستان میں مختلف سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ بزنس اپرچورٹیز ہیں کیا وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کی یہ عام طور پر یہ سیکٹر جو ہے فوڈ انڈسٹری سے اگری کلچر سے اور ان کا تعلق لائٹ سٹاک سے تھا اس ڈسکشن کا زیادہ تر جو تعلق ہے وہ بزنس سائٹ سے رہا ہم نے پروڈکشن کی بات کی مینیفیکٹرنگ کی بات کی لو پروڈکٹیوٹی کی بات کی اور مارکٹنگ کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کیا اور پھر آگے نکل گئے افضل صاحب کے یہاں پہ ہونے کا آج ہم پینفٹ یہ اٹھاتے ہیں اور بات کو وہیں سے آگے لے کے چلتے ہیں جہاں سے ہم نے کچھ تفاہ چھوڑی اور اس کو کنیکٹ کرتے ہیں ہمارے پیچھے کے پروڈکرام سے بھی افضل صاحب تھوڑا صاحب ہمیں ذرا تھوڑا صاحب بتائیں کہ پاکستان ایز ای مارکٹ ایک منڈی کے طور پر جو ہے یہ کیسی منڈی ہے کتنی اٹریکٹیو ہے اس کے کیا کی فیچرز ہیں اور اس کے اندر کیا کیا امپورٹنٹ ڈیکیٹرز ہیں جن کو ایک ڈیزنس مین کو دیکھنا چاہیے اور وہ اس کو دیکھ کے کتنا کو موٹیویٹ فیلپس کو کرنا چاہیے تو اس پارے میں کلا سگر آپ ہمیں بتاؤ سگر ہے شکریہ 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 مو dur پاکستان is and will continue to evolve as one of the leading markets in the world تو پاکستان کا پوٹینشل جو ہے already کافی ہے as a market اور یہ اور مزید پڑھنے کی طرف جا رہا ہے ہمیں obviously پچھلے کچھ سالوں میں جو ہے وہ challenges کافی تھے in terms of the perception and image تو I think وہ بہت ساری چیزیں اب ٹھیک ہو گئی ہیں الحمدللہ situation on ground has improved so وہ تمام چیزیں جو ہے the world is taking note of that اور پوری دنیا کا interest جو ہے وہ پاکستان میں مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی solid reasons ہیں سب سے پہلی جو سب سے بڑی important reason کو یہ ہے کہ as a market it's the market size basically پاکستان in terms of population is the fifth largest market of the world جو for many reasons بہت سارے لوگوں کے لیے اس کی access limited تھی یا وہ خود بھی نہیں جانا چاہتے تھے so it's a population of two twenty million people یعنی کہ بائیس کروڑ کی market ہے fifth largest in the world اور ان ویورز کے لیے جو کہ یوکے میں بیٹھے ہیں یا یورپ میں بیٹھے ہیں ان کو جسٹ ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ پاکستان کی پاکستان جو ہے وہ دو سو بیس ملین ہے جبکہ یوکے کی پاپلیشن جو ہے سکسٹی سیون ملین ہے تو یعنی پاکستان کی پاپلیشن تقریباً یوکے کے تین گناہ ہے اور اسی طرح فرانس کی بھی جو پاپلیشن ہے وہ سکسٹی فائی ملین ہے تو آلموست three times the market so just the size of the market is very big so وہ obviously بہت مختلف products and services کے لیے جو ہے وہ ایک بہت ہی attractive market بن جاتی ہے اور پچھلے کچھ اس کو اگر تو بڑا سا ہم بریک اپ کریں کہ اس کیا بریک اپ کیسے ہے تو اس میں جیسے for example اگر ہم بات کریں کہ upper and middle income یا سوشل اکنومک کلاس a and b کا جو سیگمنٹ ہے وہ تقریباً بائس فیصد ہے جو کہ تقریباً 46 million consumers بن جاتا ہے which is a very very big market پاکستان کی two-third population جو ہے is under 30 پاکستانی is a young country so اس میں جو ہے وہ young لوگ جو ہے وہ human resource ریکیپ کرتا جاؤں گا اور پھر ہم step by step آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ نے basically سب سے پہلے یہ بتایا کہ پاکستان کی عبادی کیونکہ بہت زیادہ ہے دنیا کا پانچمہ بڑا عبادی کے لحاظ سے یہ ملک ہے 220 million کی اس کی عبادی ہے اور صرف upper اور middle income group کو جو کہ بہت زیادہ spending کر سکتے ہیں جن کے پاس spending power جو ہے نہ صرف یہ کہ basic goods کو اور اپنی زندگی کی بنیادی زوریات کو پوری کرنے کیلئے بھی spending power ہے بلکہ ان کی spending power جو ہے وہ luxury goods کے اوپر spend کرنے کے حوالے سے بھی ہے یہ لوگ گاڑیاں بھی خریدتے ہیں بڑے گھر بھی خریدتے ہیں مہنگی چیزیں بھی خریدتے ہیں تو صرف یہ upper اور middle income group کو ملا لیں تو 46 million لوگ اس category میں فال کرتے ہیں جو کہ آپ کے کہنے کے مطابق یورپ کی بہت ساری ملکوں سے صرف یہی group ہمارا جو ہے وہ زیادہ پانی ہے یہ population جو ہے پاکستان کی upper and middle income جو ہے that is equal to the population of Spain the entire population of Spain اور اس کے علاوہ جو lower income group ہے اس کی spending power اتی نہیں ہوتی لیکن بنیادی ضروریات کی بہت ساری چیزیں ان کو بھی خریدنی ہوتی ہے موبائل پون ان کو بھی چاہیے ہے پیجلی پانی ان کے جوٹے کپڑے کھانا یہ سب چیزیں بہرحال ان کو بھی چاہیے ہیں اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات اس کے علاوہ آپ نے ایک interesting fact highlight کیا وہ youth population سے related کیا کہ جی ہماری ساٹھ فیصد عبادی تقریبا جو ہے وہ تیس سال سے نیچے ہے which means کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آج earning کی طرف آ رہے ہیں another word جو لوگ آج نوکریوں میں enter ہوں گے پیسے کمانا شروع کریں گے تو وقت کے ساتھ جو ہے یہ جب کمائیں گے تو خرچیں گے بھی تو یہ وہ ایک بہت بڑا پانی کا ریلہ ہے جو کہ market میں enter ہو رہا ہے جس نے کچھ ہونے پیسے کمانے شروع کر دی ہیں کچھ اپنی graduation کے بعد education کے بعد پیسے کمانے کے سلسلے میں گھسیں گے اور جب یہ لوگ enter ہوں گے تو آپ کی demand جو ہے وہ مزید زیادہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوں گی کیا یہی آپ کا point تھا جو آپ کہنا چاہتے ہیں بلکل 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 ٹھیک ہے اور اس میں اگر ایک چیز ہم ہو کر add اور کر رہے ہیں کہ چونکہ ایک general پاکستان میں overall popular education کا level بھی بہتر ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ کو بہت educated youth ہے تو that serves as a human resource تو اگر کوئی بھی company پاکستان میں enter ہونا چاہتی ہے تو اس کو human resource کی availability کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہوتی ہے because there is high quality human resource available young energetic and educated human resource available in پاکستان سو اس کو دولوں طرف سے دیکھا جائے کہ وہ human resource کی supply کے طور پر بھی ان لوگوں کو دیکھا جانا چاہیے اور demand کے طور پر بھی دیکھا جانا چاہیے ایک چیز اس میں میں بھی آپ سے مجید سوال کرنا چاہتا ہوں جب یہ لوگ نکلتے ہیں یہ جو youths جس کو ہم کہتے ہیں جس کی عمر تیس سال ہے اس سے اوپر کا جو group ہے اس کو کہتے ہیں young adults یہ وہ لوگ ہیں ان کی عمر تیس سے چالیس سال میں ہیں یہ اپنے اچھے carriers بنا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ان کی families چھوٹی ہوتی ہیں انہوں نے نئی نئی families شروع کی ہوتی ہیں انہیں گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارے مل کا سیکنڈ بڑا گروپ ہے سب سے بڑا گروپ ہے 60% عبادی ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ بڑا گروپ ہے وہ young adults کا ہے جن کے پاس آج جو ہے پہلے سے زیادہ پیسے ہیں اور انہوں نے زید سپنڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی ایک بڑی اٹریکٹیب پروپوزیشن ہے بالکل 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 اور جو آپ نے پوائنٹ بتایا ہے اسی کو میں اگر بیلڈ کروں کیونکہ young population ہے اور جو ای تک سب سے بڑا جو جسے کہ game changer یا catalyst میں رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو technology جو ہے وہ evolve ہوئی ہے تو وہ ای تک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑی potential آپ کی workforce میں ایڈیشن کرے گا یہ segment جو کہ youth کا ہے سو جسٹ جو لیٹیو نو کہ اگر ہم بات کریں پاکستان کے اندر سمارٹ فون کی بکوز پشلے دس سال کے اندر ایک سمارٹ فون ریولیوشن آیا ہے جیسے دنیا میں اور جبوں پر آیا ہے پاکستان میں بھی آیا ہے پاکستان میں it is estimated کہ اس وقت 165 ملین موبائل فون یوزر ہیں out of a population of 220 ملین سو پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں کہ چھوٹے ینگ بچوں کو نکال دیں تو پریکٹیکلی ایک بہت بڑا مطلب فیکٹ ہے اور اپنیٹی ہے بہت بڑی اور اگر اس نمبر کو اگر ہم ریلیٹ کریں from یورپ یا یوکی کے پرسپیکٹیف سے تو یوکی کے اندر جو ہے وہ اس وقت 83 ملین موبائل فون یوزرز ہیں اور فرانس کے اندر 72 ملین موبائل فون یوزرز ہیں سو پریکٹیکلی آپ کے جو پاکستان میں نمبر اپ موبائل فون یوزرز ہیں they are higher than UK and فرانس put together سو یو لیکن اس میں ہائین ہائین یوزرز کتنے ہیں اور لوائین یوزرز کتنے ہیں اس میں بھی کچھ دسٹیویشن آپ کے پاس جی 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 بلکل 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 یہ تو ٹوٹل موبائل فون یوزرز ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں تقریبا سولہ سے سترہ پرسنٹ سمارٹ فون پینیٹریشن یعنی جو موبائل فون یوز کر رہے ہیں اس میں سولہ سے سترہ فیصد سمارٹ فون یوز کرتے ہیں سو دے ایکسس تو دیفرن کانڈ اپس تو یہ ایپسولوٹ نمبر تھرٹی تری ملین بن جاتا ہے تو 33 ملین سمارٹ فون یوز ان پاکستان ان اگر اس کو گرم پرسپیکٹیو میں گلوبل پرسپیکٹیو میں ڈالیں تو 33 ملین کا نمبر جو ہے وہ پرسپیلیشن ملیشیا اور آسفریلیا پرسپیلیشن ملیشیا اور آسفریلیا سو یو نمبر سو چیز 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 لیکن تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ یہ فون یوزرز ہونے کا سمارٹ پون یوزرز ہونے کا اور انٹرنیٹ یوزر ہونے کا سے ہم کیا انٹرپوٹیشن نکال نا چاہ رہے ہیں مارکٹنگ کے حوالے سے مارکٹنگ کے لیے یہ چیز کیوں امپورٹنٹ ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیے آئی آپ کو ان سے کنیک کرنا آسان ہوتا ہے بکوز موبائل فون نمبر اور اس کے ساری سرویسز کو اویل کر سکتے ہیں آپ بہت کلوزلی اس سیکٹر سے کنیکٹڈ ہیں اگریکلچر سیکٹر کے در ہم نے کافی کام کیا ہے پاکستان کے فارمرز ہیں وہ اب جو ہے اس کے لیے ویدر فورکاسٹ کے لیے یا ویدر کی ایڈوائزری کے لیے یا فارم ایڈوائزری کے لیے جو ہے موبائل فون سو اس سے جو ہے اور جو لوگ یا جو کمپنی ان سے کنیک کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے کنیک کر سکتے ہیں جس کو یوز کرتے ہیں یا فر اگزامپل جنگ پوپلیشن ای کامرس جو ہے اس نے موبائل فون اور انٹرنیٹ سو اس میں یہ ایک دیفرن بزنس مورڈل جو ہیں جو کہ ڈیجیل بیس ہیں وہ ان کے ایوال ہونے کی اپرچنیٹی بہت زیادہ ہو جاتی سو اس سارے نمبر کو بتانے کا ایک مقصد تو آپ کا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ شاید یورپ کے چار اور دوسری طرف آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ لوگ جن تک عام طور پہ وہ پاکستانی جن تک عام طور پہ ایکسس مشکل ہوا کرتی تھی جب صرف پی ٹی بی تھا یا ایس ٹی این تھا یا اخباروں کا زمانہ تھا یا ایون چار چھے آٹھ سے اگر آپ آن کے بزنس شروع کر رہے ہیں جن لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکا کرتے تھے پرانے وقت میں اب موبائل فون کی پینیٹریشن کی وجہ سارے نمبر آپ اس لیے بتا رہے جی بالکل میں ایک نمبر شیئر کر لوں اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ جو کمپنیز ہیں ان کے لئے کیسے جو ہے جو وہ چینج کر دی ہے پاکستان میں ٹوٹل انٹرنیٹ یوزرز جو ہیں سیونٹی ٹو ملین پیپل آف آف ملین پیپل یوز انٹرنیٹ کھے 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 ملین لوگ ہیں وہ انٹرنیٹ users ہیں پاکستان is higher than UK at 63 ملین and higher than France which is at 60 ملین پاکستان میں number of internet users is also higher than these countries because of the sheer size ہمار is connected ہمار penetration ابھی بھی اتنی نہیں ہے لیکن the absolute numbers are still very big so i think یہ ایک بہت بڑا factor ہے and we can't walk away from the fact اور ایک اور جو بڑا interesting number ہے وہ ہے facebook کا so pakistan has got 37 million facebook users at this point which is a very you know very big number اور اسکین مختلف segments ہیں اور یہ کوئی کون منشنل اپر segment اربان یوچ نہیں ہے اسکین اندر people in the rural areas are also connected there are different consumer segments i mean housewives now use facebook to buy things to you know look at presses look at fashion purchases so یہ بہت زیادہ ایک as a medium بہت پاکستان میں facebook so یہ ستارا جو ہے آپ کو reach دیتا ہے to these consumers جن کو جیسے آپ نے کہا جن کو پہلے ریچ نہیں کیا جا سکتا تھا اور اس کا جو advantage ہے وہ چھوٹے organizations کے لیے ہے کہ جو پہلے جو جس کے لیے ٹی وی پہ ایڈ بہت آسان ہو گیا ہے اور کافی cost effective بھی ہے جیسے پہلے میڈیا ہوا کرتا تھا کہ ایک آپ نے کسی ریڈنگ نیوز پیپر کے اندر اپنے اگر ایک پرنٹ پیج آیڈ لگانا ہے 2 ملین 2 5 ملین وہ والے نمبر نہیں ہیں اب چھوٹے بجٹ سے بھی اپنے کسٹمرز کو فوکس طریقے سے ریچ کر سکتے ہیں یہ میری مارکٹ ہے اور میں ان کو ریچ کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں بیٹھ کے آپ انٹرنیشنل بھی مارکٹ کر سکتے اچھا افضل میں آج سے کچھ جن پہلے یہ ایک پرگرام آپ تو بتائیے نیا دن کے لئے میں ایک پرگرام کرتا ہو اس کے لئے میں بھی دیٹا کٹھا کر رہا تھا یہ بھی اس کانٹیکٹ پہ بڑا ریلیونٹ ہے پاکستان میں تقریباً ہر سال گیارہ سے بارہ ملین نئے انٹرنیٹ یوزر ایڈ ہو رہے ہیں جو آپ نے نمبر بتایا انٹرنیٹ یوزر کا اس میں ہر سال گیارہ سے بارہ ملین نئے یوزر ایڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کیونکہ پاکستان میں ہمیں یہ پتا ہے کہ سی پیک پوجیکٹ کے انڈر ایک نئی کیبل لائن بیچ رہی ہے جو راول پڑی سے اوپر جاتی ہے چائنہ کے بارڈر تک تو ہمارے وہ والے ایریاس جہاں پہ سرویس نہیں موجود تھی وہاں پہ بھی سرویس شروع ہوں گی تو اس ارگینک گروت کے علاوہ جو جو گیارہ بارہ ملین ہر سال ایڈ ہو جاتے ہیں جو نور دن ایریا کے بہت سارے لوگ کنیکٹ ٹھونا شروع ہو جائیں گے تو یہ نمبر اس وجہ سے بھی کنیکٹ ہو جائیں گے تو سڈنی یو نمبر مزید اور بڑے گے اچھا آپ دیجٹل مارکٹنگ کی کمپنی بھی اکران کرتے ہیں تو آپ کے ہونے کا یا تھوڑا سا فائدہ اپنے ویویوز کے لیے کے بحاف پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ فائدہ لیں عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ فیس بوک مارکٹنگ جیسے آپ نے بھی کہا کہ سستی پڑھتی ہے دوسرا اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ بڑی اس میں ٹارگٹنگ کی بڑی پوسیبلیٹی ہوگی ہے یعنی کہ جب آپ نے نیوز پیپر میں ایڈ ڈالا تو آپ کو ویسٹج بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ نے دس لوگوں تک ریج کرنا ہے تو سو لوگوں تک آپ میسج پہنچے گا جن میں صرف دس لوگ آپ سے ریلیونٹ ہوگے نیوز پیپر میں جو ہے اگر وہ پچاس لوگوں تک میسج پہنچ جائے گا تو اس میں صرف پانچ یا دس لوگ آپ سے ریلیونٹ ہوگے جب کے سوشل میڈیا پہ جاتا ہے کہ آپ کی ٹارگٹنگ جو وہ زیادہ افیکٹیو ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ یہ کیسے نکھتا دیکھیں جو ڈیجیٹل پلاتفارم ہے اور صرف پیس بوک نہیں اور بھی جو پلاتفارم ہیں وہ آپ کو یہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے میسج کو بڑا افیکٹیو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور ڈیفرین جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ نے فر اگر آپ پاکستان اور پاکستان سے باہر مطلب ایک بہت بڑے اس کے اپ جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ابھی اس کی ایک کو س بھی ہے تو اس لئے وہ آپ کے رئیے بہت اس وقت پاس ایک نہیں ہے کمپیر ڈیجیٹل میڈیا جہا آپ کہتے کہ کراچی کے اوپر فوکس کر سکتا ہوں یہ آپ کے باس کچھ حد تک میڈیا کے اندر ہیں ایک 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 جو ڈیفرنس ہے وہ یہ کہ جو ڈیفرنس میڈیا کی سرکلیشن کئی سالوں سے سکیٹک ہے یا نیچے جا رہی ہے جو ینگ ہمارے جو جنریشن ہے وہ پرنس میڈیا کو اتنا کنزیوم نہیں کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ آپ جیسے جیسے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو جو ہے نا اس کی lifestyle کے حساب سے آپ right customer کو target کر سکتے تو it gives you a lot of targeting techniques جس کے اندر آپ وہ consumer کو target کر سکتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی product کے لیے right consumer ہے تو اس کے اندر آپ مختلف lifestyle کیا اس کے likes and dislikes ہیں اس کی basis پہ آپ جو ہے نا اپنی target audience define کر سکتے so the digital platforms give you those flexibilities for example i mean اگر آپ search engines کی ضرف چلے جائیں تو you can actually track what are people searching for and you know آپ اس کے against جو ہے وہ ایڈ دکھانا چاہتے ہیں so یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں ان کے کیا کی ورڈز ہیں جس کے against آپ اپنی ایڈ دکھانا چاہتے ہیں یہ تمام آپ کو flexibilities جو ہے وہ مل جاتی ہیں facebook browser gives you پھر google کے اوپر بھی آپ google پہ ایڈز آپ پلیس کر سکتے ہیں اور when people are searching you say کہ somebody is doing a relevant search تو میرا add اس کے اندر حضر آئے یا میری جیسے search engine optimization اس کو کہتے ہیں جس کے اندر آپ کے پھر اس کے اندر results اس کو دکھائے جاتے ہیں یہ آپ کو بہت ٹارگٹنگ جو ہے بہت آپ کو اچھی مل جاتی ہے and you are able to you know get to your target consumer or customer very cost effectively اچھا مجھے میں اس سے میری واقفیت نہیں ہے میں نے اس طرح یہ کام نہیں کیا لیکن اس لئے تھوڑا سا ہو سکتا ہے میرا سوال زیادہ stretch کر رہا ہوں اتنی flexibility شاید اس stage پہ social media میں available نہ ہو لیکن کیا یہ possible ہے کہ میں کہوں جی کہ lahore کے اندر کلبرگ defense model town میں رہنے والی خواتین جو فلانے سے لے کے فلانے age bracket پہ fall کرتی ہے جب وہ facebook پہ یا linkedin پہ جائیں تو ان کو یہ ads ساروں کو ضرور نظر آئیں یہ اس قسم کی بھی filtering possible ہے آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں دلکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو radius define کر دیتا ہے تو آپ وہ radius define کر سکتے ہیں کتنے radius کے اندر آپ نے کرنا ہے اور وہ آپ کر سکتے ہیں مختلف تو وہ کیا جا سکتے ہیں بہت زیادہ آپ نہیں چھوٹا کر سکتے ہیں اس کو لیکن ایک حد تک آپ بہتر کی لیکن جو ایک approach wise بالکل کر سکتے ہیں اگر میری target market جو ہے وہ middle to higher middle income جو گلبرگ defense model town میں رہتی ہے lahore کے ان علاقوں میں رہتی ہے تو میں کوشش یہ کر سکتا ہوں کہ میں ان علاقوں پہ target کروں versus ان علاقوں کے جہاں پہ میری target market نہیں رہتی ہے اور اگر وہ target market خاتون ہے حضرات نہیں ہیں تو وہ یہ اس قسم کی possibility شاید ممکن ہے social media دیکھیں بالکل اس میں دیکھیں آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں آپ نے gender کو select کر لیا آپ نے age کو select کر لیا آپ نے geographic location کر لی let's say آپ نے lahore پورا ہی کر لیا لیکن آپ اس میں specific لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں so then you also and that's where obviously جو companies ہیں digital companies یا جو اس کے specialist ان کا کام آتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی product کا جو user ہوگا اس کے lifestyle کیا ہے اس کے ساتھ ملتی چلتی جو چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں جن کے ساتھ جو groups دیکھتے ہیں وہ جو pages دیکھتے ہیں اس کے لحاظ سے ان کو target کیا جاتے ہیں so lifestyle کی لحاظ سے پھر آپ target کر سکتے ہیں so you've got your you know demographics اور پھر آپ کے psychographics سارے ملا کے پھر آپ life child کو آپ target کر سکتے ہیں so پاکستان کی market کی attractiveness کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے آپ نے internet user تک کی بات کر لی تھی آگے جو بھی آپ مزید information share کرنا ساتھ ہے جی so basically یہی ہم نے جیسے بات کی تھی کہ 37 million users ہیں and it's constantly on the increase so in that sense یہ سارا چیزیں بہت ساری جو ہے وہ access آپ کو دے دیتی ہے and بہت سارے segments جو ہے جو آپ کے لیے open up ہو جاتے ہیں بہت ساری industries ہیں جو کہ بہت lucrative ہیں ہیں بہت سارے پاکستانی بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے ہوتے ہیں کہ وہ جا کے پاکستان میں کام کرے تو اگر آپ کائنڈلی شہاب الدین صاحب کا ایمیل ایڈریس یہ کوئی ایسی جیز اگر شیئر سکرین پہ لگا دیں تو اسی بہانے ہمارے اپنے سارے بیوز کو شہاب الدین صاحب کا انٹرڈکشن ہو جائے گا اور میں شہاب الدین صاحب سے یہی کہوں گا کہ آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ مطلب ہے اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ کا ایمیل اگر ہم شیئر کر دیں تو آپ کس طرح کے لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ سے رابطہ کریں کیونکہ آپ کی ایک سیٹن فیل ہے اور آپ کی ایک سپائٹیز ہے سو آپ بتائیے تو پھر اس کے بعد ہم شیئر کرتے ہیں نہیں جی بالکل آپ شیئر کر لیں اور جیسے بابر نے مجھے جب اس پروگرام کے بارے میں بتایا تھا کہ بیسیکلی جو ہے وہ ہمارے ایکسپائٹس جو ہیں جو آؤٹسائیٹ پاکستان ہیں پاکستان میں وہ کچھ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کوئی بسنس وینچرز کو اٹھول کر سکتے ہیں اس حوالے سے کوئی بھی اگر کوئیسٹن ہو تو وہ بلکل پوچھ سکتے ہیں کوئی کوئی ہو ان کی تو وہ بلکل کر سکتے ہیں اگر کوئی کسی سرٹن سیکٹر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو بلکل دیکھیں آپ کی ایکسپائی اپرٹنیٹیز ہیں یا بیسے لی کوئی جنرل بزنس چیلنج اگر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں میں چاہوں گا کہ شیئر سکری میں بابر صاحب کو میں نے رموک کیا ہے شیئر سکری میں بابر لے کے آئے آپ کا کیونکہ ان کے پاس آپ کا کانٹیک ہے لیکن جس طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے بہت زبردست میرے خیال میں جو پچھر آپ دکھا رہے ہیں ریالیٹی میں ایک بڑا ہی پرسپٹ پاکستان ہے اور انویسمنٹ کی اپرچونٹی مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے بہت زبردست ہیں اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا توجہ دینی پڑے گی اور جیسے آپ جیسے لوگ اگر ایکسپیٹ وہاں پہ ہیں تو بلکل دکھا چاہتے ہیں بابر اگر آپ شیئر سکرین میرے ساتھ شیئر کر دیجئے تاکہ میں دکھا سکوں اس کے بعد آپ اپنا پروگرام کنٹینیو کیجئے گا شیئر سکرین پڑھئیے گا بس ٹھیک ہے میں شیئر سکرین میں یہ میں آپ کے سامنے شابتین صاحب ابھی آپ بے شک بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سارا کانٹیک یہاں پہ ہے جی جی بیسیکلی کہ ہماری ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کوئی بھی اگر بزنس اوپرچونٹی کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر اور اس پر کوئی ان کی کوئریز ہیں تو بلکل وہ question پوچھ سکتے ہیں اوورال پاکستان کی جو business environment کے حوالے سے کوئی اگر clarification چاہیے تو اس کے لئے بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی general business challenge ہے اور اس کے بارے میں بیسے ہی ایک general کوئی بات question پوچھنا چاہتے ہیں تو دیکن always get in touch بلکل صحیح اور obviously آپ کی تو expertise بھی ہے نا بلکہ یہ جو email دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت سارے بڑے investors بھی ہیں جو پاکستان میں obviously investment کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ بعض افعا ان کے پاس ایک right جو لوگ ہیں جن کو ایک field کا experience ہے شاید ان کے پاس ان کا access نہیں ہے آپ obviously ہم نے جو پچھلا program کیا ہے جس پر بتایا گیا ہے کہ mashallah آپ کی expertise جو انسی ہے وہ اس میں بہت زیادہ تھی اور مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے وہی پاکستان میں جو لوگ جا کے investment کرنا چاہتے ہیں obviously آپ جیسے لوگ اور بھی بہت سارے لوگ کیونکہ وہاں پہ وہ سارے لوگ کہیں غلط جگہ پہ اپنی concentration کر دیتے ہیں اور اگر انہوں نے کسی چیز کے بھی یعنی کہ advantage لینا ہے وہ disadvantage ہو جاتا ہے لوگ اس سے demoralize ہو جاتے ہیں تو میرا مقصد یہی ہے especially نیا دن کی ایک طرح سے duty ہے کہ ہم آپ جیسے expert لوگوں کو لے کے آئیں اور ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں جیسے آپ لوگ نے بتایا ہے mashallah جو بھی بندہ دنیا کے کسی بھی کونے سے جائے گا even foreign investors پاکستانیوں کے علاوہ بھی اگر جائیں گے تو میرے خیال میں ایک prospect market ہے اور دوسرا جو سی پیک جو بن رہا ہے اس کے بعد تو وہ اس کی limit disguise ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج جائیں گے they kind of early bird اور early bird کا advantage ہوتا ہے کہ آپ کی ریچ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے جو پیچھے آنے والے ہیں ان کو شاید وہ perks نہ مل سکے جو early birds کو ملتے ہیں یہ کہا جاتا کہ جب نئی market create ہوتی ہے تو ہمیشہ وہی لوگ advantage دیتے ہیں جو پہلے سے assess کر کے آگے جاتے ہیں ہم اس کو early bird کہتے ہیں کہ بھائی آپ جاؤ انویسمنٹ کرو گے آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی تو میں چاہوں گا کہ میں نے اپنا piece کہہ دیا آپ دونوں لوگ بڑی ضبضلس باتیں کریں آپ پروگرام کو carry up رکھیں تو میں آپ سے back چلا جاتا ہوں جی thank you thank you فائم صاحب اگر افضل آپ اجازت دیں تو یہ کیوں نہ کریں کہ ہمارا ہم ٹوزڈے کے دن تقریباً پاکستان ٹائم پانچ بجے جو ہے وہ آن لائن ہوتے ہیں ہم یہ پروگرام کرتے ہیں جو اگلا ٹوزڈے ہے وہ سبتمبر کی پہلی تاریخ کو آ رہا ہے تو آپ کا ایمیل ایڈریس ہم نے شیئر کیا ہے ہم نے سکرین پر دکھایا ہے اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھیں یا اس کے بعد جا کے فیس بوک چینل نیا دن پر دیکھیں یا یوٹیوب چینل پر دیکھیں نیا دن کے وہ لوگ اگر کچھ سوال آپ کو بھیجنا چاہیے اس ایمیل ایڈریس پر اور ہو سکتا ہے کہ آپ ان میں سے کچھ سوالوں کو pick and choose کر کے جو ان میں سے interesting سوال ہے valuable or useful سوال ہے ان کو pick and choose کر کے ان میں سے جو اچھے سوال ہیں ان کا question answer format پہ جو ہے وہ اگلے پروگرام میں اس کو اس کو کوشش کریں کہ وہ پروگرام کریں ان سوالوں کے جواب کے لیے اگر دیں تو وہ لوگ جو آپ کو contact کرنا چاہتے ہیں نیا دن کے علاوہ بھی اور آپ کے ساتھ ایک understanding بنانا چاہتے ہیں they're most welcome to do that through this email address لیکن وہ لوگ جو کہ نیا دن کے اگلے پروگرام کے لیے بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اگر کوئی سوال پوچھیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں ہم ان ہی سوالوں کے جواب کا وہ format اس میں لے آئیں جی بالکل it will be a pleasure بالکل ہم کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ہوا کہ جب وہ آ جائیں گے تو اگر کوئی ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کے اندر جو اگر similar سوال ہے تو ان کو club کر کے ہم ان کا جواب دے دیں گے تاکہ ان لوگوں کا وہ ہو جائے گا سوال کا جواب ہو جائے گا اور جو اس کے اندر ریلیونٹ ہمیں لگیں گے کہ جو زیادہ لوگوں کے لیے جو ہے انٹرسٹ کی چیزیں ہیں ان کو ہم چوز کر لیں گے اور ان کے ہم جو ہے وہ سوالوں کے یا ان queries کے جو ہے وہ ہم جواب دے دیں گے سو اگلے topic کی طرف چلتے ہیں جی تاکہ time پہ ہم اس کو بھی ختم کر لیں basically جی ایک کاروبار شروع کرنا ہے کسی نے overseas پاکستانی ہے یا پاکستان میں رہنے والا پاکستانی ہے اب وہ آپ کے پاس آئیں اور کہہیں جی کہ ہم نے کاروبار شروع کرنا ہے تو کیا process ہوگا کس طریقے سے آپ اس کو جو ہے as a consultant as a guide لے کے چلیں گے کہ وہ اپنے کاروبار کو اچھے طریقے سے planning کے ساتھ ہر چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے analysis کے ساتھ strategies کے ساتھ جو ہے وہ شروع کر سکے تو کس طرح آپ اس process کو لے کے چلیں گے کیسے اس کو guide کریں گے اور اگر اس قسم کی کوئی examples بھی آپ کے پاس موجود ہیں آپ کی آپ کے working career کی history میں سے تو وہ بھی ہم سے please share کریں میں بالکل کرتا ہوں لیکن بابر before i do that with your permission میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا ہم quickly discuss کرتے ہیں کہ کیونکہ obviously لوگ جب وہاں بیٹھے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کونسے segments ہیں جہاں پہ actually you know growth آ رہی ہے تو ہم تھوڑا سا وہ share کر لیتے ہیں کہ کونسی industries ہیں جو کہ اس وقت لگتا ہے کہ مطلب جہاں opportunities آ نزبتاً زیادہ ہیں آہ تو i think اس میں یہ کیسے ہم نے بات کی کہ ایک ایک a large and a connected population ہے تو اس کے لحاظ سے جو چیزیں آہ grow کر رہی ہیں جو sectors grow کر رہے ہیں اس کے بارے میں i'll just briefly touch upon those اور maybe ہم اگلے program میں جب سوالوں کے جب جواب دے رہا ہوں گے میں بھی اس پر زیادہ ڈیٹیل میں بات کر لیں لیکن کچھ ساتھ اٹھ سیکٹرز ہیں جہاں پہ locally بھی اور internationally بھی کافی interest ہے and there's a lot of you know growth expected there in the coming years ایک تو وہ کچھ traditional channels ہیں لیکن وہاں پہ چکے population size آپ کی پڑھی ہے تو ان کے اندر growth آ رہی ہے for example consumer goods کا segment ہے وہ بہت rapidly grow کر رہا ہے because we have a big population which is also you know growing at a reasonable rate تو وہ آپ کو اور لوگوں کے lifestyle بھی change ہو رہے ہیں تو اس لحاظ سے consumer goods کی یا package goods کی جو ہے وہ ایک market ہے جو کہ مسلسل grow کر رہی ہے example consumer goods کی اور باکی سائی چیزیں جے example ساتھ ساتھ دیتے جائیے جی جی so consumer goods میں جیسے آپ کی جو daily groceries کے آپ کے items ہوتے ہیں food items ہیں biscuits ہیں spices ہیں honey ہے jam ہے jellies ہیں تو یہ تمام جو segments ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں اچھا اس میں ایک دو چیزیں اور بھی ہیں کہ اس کے اندر جو پاکستان میں ایک چیز ابھی اور بھی جو ہو رہی ہے جو کہ کافی بڑی opportunity ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دنوں کافی discussion ہوا تھا current account deficits کا کہ ہمارا current we were as a country trying to turn around our current account deficit تو کافی چیزیں جو ہے وہ ڈالر کا rate جو ہے وہ exchange rate جو ہے وہ کافی اوپر چلا گیا a lot of imports have become very expensive also um so اس میں ایک جو بڑی opportunity نکل کے آرہی ہے جس کو government بھی promote کر رہی ہے is import substitution where you actually replace the imported product with local products so وہ ایک process جو ہے وہ چل رہا ہے جس پہ کافی local brands جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں کہ جو products پہلے import ہوتی تھی اور جو اب ان کی prices بہت اوپر چلی گئی ہیں because of the exchange rate تو وہ ان کو substitute کیا جائے تو ایک بہت بڑی opportunity ہے کیونکہ لوگ ایک certain categories کی چیزیں کافی سالوں سے consume کر رہے ہیں but now they have become very expensive تو اس کو جو ہے وہ لوکلی سبسیٹیوٹ کیا جائے ایک جیسے جا میں دوں گا چیز کی there's a lot of چیز was imported earlier on لیکن اب جو ہے جو کہ وہ مہنگا ہو گیا ہے کافی تو لوکل کمپنیز اس پہ کافی actively کام کر رہے ہیں and they're you know trying to fill that gap and you know at least on you know more or less similar quality so i think وہ ایک بہت بڑی opportunity ہے پاکستان کہتا ہے um so consumer group group سے آپ کا مطلب ہے کہ ہمارے جو ہفتہ وار گروسریز ہیں جب ہم کسی گروسری سٹور پہ جاتے ہیں کسی ریٹیل سٹور پہ مہلے کے جاتے ہیں وہاں پہ ہم نے جو بریڈ خریدنی ہے جو اندے خریدنے ہیں جو جیم جیلی کسٹرڈ اچار بیسکٹس وہ تمام چیزیں جو ہم اپنے گھر میں کنزمشن کے لیے نارمل کنزمشن کے لیے دے تو دے کنزمشن کے لیے ہم اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے گھر میں لاکھے رکھتے ہیں وہ سب کنزمشن ہیں اور اس کی آپ کو خیال ہے کہ اس کی اندر پاکستان میں جو لوگ بھی آ کے آج انویسٹ کریں گے ان کو اس لیے بھی سپیس مل رہی ہے کہ اکثر یہ چیزیں ہم امپورٹ استعمال کرتے تھے اور امپورٹ کے مہنگے ہو جانے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں یہ سپیس نکل آیا ہے کہ آپ امپورٹ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو یہ چیزیں پروائی کریں میں نے آپ کی بات کو سمب کی ہے اپنی لوگوں کو یہ چیزیں پروائی کریں پلیز آگے چلیں اور اسی سے ایک اور سیکٹر ہے بہت بڑا جو وہ ہے ریٹیل ایک جو جو لوگ پاکستان شوڑکے کافی ار سے پہلے چلے گئے ہیں ان کے ذہن میں ابھی شاہد یہ ہوگا کہ پاکستان میں چھوٹے چھوٹے سٹور اور لیکن یہ چینج ہو رہے بہت بہت پاکستان کا ریٹیل لینڈسکیپ جو ہے وہ بہت تیزی سے چینج ہو گیا ہے بیکوز پیپل آر نو گیوینگ یوٹ اوگ یو ٹو شوپنگ ایکسپیرینس تو ان کو ایک اچھے محول میں شوق کرنا چاہتے ہیں وہ جس ہی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اگر یہی ہم جو کانزیومر گوڈز کی اگر روشریز کی اگر ہم بات کرنے رہے ہیں تو اس کے آپ کو پتا ہے بہت بڑے بڑے سٹورز اب جو ہے وہ بن گئے ہیں سلس سروس بہت زیادہ آ گئے ہیں اور اگر آپ پاکستان کے چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بھی جائیں گے تو آپ کو اس طرح کے سٹورز یار مارٹس جو ہے وہ نظر آئیں گے اور بڑے شہروں میں تو اور ہموں میں بھی چھوٹے چہmm یا سے چون جاب گیا اور جن کو ہم دپارٹمنٹل سٹور کہتے ہیں جی دپارٹمنٹل سٹور کہہ سکتے ہیں آپ سبو مارکٹ کہہ سکتے ہیں ہائپو مارکٹ کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح سے شاپنگ مالز آپ کے جو ہے وہ بہت ڈرو کر گئے ہیں مالز کا کلچر ہمارے ہاں آگیا ہے پیپل آر آؤٹ تو شاپ ہر جگہ ہر بڑے شہر میں آپ کو مالز بھی نظر آتے ہیں اس کے در آپ کو فیشن ریٹیل آپ کو باقی اپیرل اس طرح کی اور بہت ایریاز جو ہے وہ آپ کو لکجیری گوڈز کے سٹورز نظر آتے ہیں اسی طرح سے اسی کے ساتھ فر ایسام پل سنماز ہیں ملٹی پلیکسز اور یہ جو جو ہے وہ گروہ کرنا شروع کر گئے تو یہ سارے سیکٹرز جو ہے یہ ریٹیل جو ہے وہ خاصہ گروہ کر رہے ہیں اور یہ ایک ترینڈ جو ہے جو ہے ہم نے بات کی ٹھیکنالوجی کے اندر جو ہے وہ کیونکہ انٹرنیٹ پرینٹیشن زیادہ ہے موائل پرینٹیشن زیادہ ہے تو ایلوٹ آف سرویسز موائل فون یا انٹرنیٹ بیسد وہ آگئی ہیں کہ پیپل آر اوزنگ اوٹ آف سرویسز جوکہ انٹرنیٹ بیسد پلیٹفارم پر ہوتی ہے سو یہ ایک گروہت کا ایریہ ہے کوڈ ڈیلیوری ہے پرینٹیشن ہے تو یہ سارے اس کے لئے انٹرنیٹ بیسد سرویسز ہیں جس کو لوگ اٹلائز کرتے ہیں اور وہ اگین یو نو اٹھیکنیٹس گروہنگ کہ اس کا جو یوزیج ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اسی طرح سے ایک اور جو بہت بڑا سیکٹر جہاں پہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے وہ ہے ٹرائیولنٹوریزم بہت 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 ہی ہے لائے دنو بہت بہت ہی ہے جس نے کہا بہت 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 جو کہ آپ ویکیشن کے لئے جا سکتے ہیں تو نہ صرف لوکل ہی بلکہ اب آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنلی بہت انٹریسٹ آرہا ہے اس کے اندر اور ایڈرنیشنل پلیکیشن اور پلاتفورمز پچھنگ پاکستان پاکستان اس دا ہیڈن ہالیڈی دیسٹینیشن تو ایڈرنیشن یہ گروہ بھی جو ہے جو ہے وہ دیمنٹ جو ہے وہ بھول کریں گی کافی راپیڈلی انکریز کریں گی تو کہچہ آگے یہاں دینا ایڈرنیشنل ایڈرنیشنل پہیم شہب نے لوگیسٹک کی بات کی تھی جی جی چاپی چاہیے چاہیے کھری رہے ہیں کہ جب ٹوریزم بڑھے گی ٹوریسٹ پاکستان میں آئیں گے تو لوکل ٹوریسٹ بھی ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل ٹوریسٹ بھی ہو سکتے ہیں تو اس میں ان کو نورڈن ایریاز میں اچھے خوبصورت ایریاز میں ہوتنوں کی ضرورت ہوگی ریسٹورنٹس کی ضرورت ہوگی اور اس قسم کی تمام اور ڈے ٹور سروسز کی ضرورت ہوگی تو اس طرح کی بہت ساری سروسز کی ضرورت ہوگی جس جو وہاں پہ ان کے رہنے اور ان کے انجوائی کرنے کے ان کے وکیشنز بنانے کے لیے ان کو فسیلیٹیٹ کر سکیں اور اس میں تھوڑا سا گرہ پیٹ کر دیں کیونکہ پاکستان میں کیونکہ ہم جس ریجن میں رہتے ہیں یہاں پہ ریلیجس ٹوریزم کی بھی آپرچورٹیز موجود ہیں ہم تو جاتے ہیں ایران میں یا ساؤڈی ارابیہ میں ریلیجس ٹوری کرنے کے لیے لیکن اس کتے میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی ہولی سائٹ پاکستان میں ہیں تو وہ لوگوں کے لیے بھی نپار کے لیے اور ان ملکوں کے لیے بھی پاکستان میں ایک جوہینہ اٹریکشن موجود ہیں تو وہ لوگ بھی پاکستان میں سائٹ پاکستان میں بلکل بلکل میں سوری سننے میں بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے سپیچلی ٹوریزم انڈسٹی کی بات ہے تو جو انٹرنیشنل ٹوریسٹ ہیں وہ بہت زیادہ بڑے انتعداد میں گروہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بہت ساری اویرنس ہے پورے یورپ میں بلکہ جو ہمارے اپنے ایجین لوگ جو پہلے ایک زمانے میں جو یہاں پہ سیٹل ہیں پورے یورپ میں یوکے میں کینڈا میں امریکہ میں تو وہ زیادہ تر یہاں پہ جاتے تھے جو یہاں کے آلیڈیز تھے لیکن ان لوگوں نے بھی اب پفر کرتے ہیں کہ پاکستان کے آلیڈیز میں جائیں اس کے دو ایڈوانٹیج ہیں دو ایڈوانٹیج یہ ہیں کہ ایک تو آپ اپنے ملک میں چلے جاتے ہیں دوسرا دے آر کمپیرٹیو بلی ان یورپین سائٹ دے ویری چیپ اور بڑے نیچرل ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کیوں کو بڑی پٹینشل ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس طرح کی انویسمنٹ کرنی شروع کی ہے کیونکہ جیسے آپ بابر نے بھی کہا یا افضل صاحب بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نوملی میں پراپٹی کو اتنا انکرچ نہیں کرتا کیونکہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پراپٹیوں کو زیادہ سمجھتے ہیں حالانکہ جیسے آپ لوگ بات کر رہے ہیں بہت ہی زبزر سا پچوارٹیز ہیں یہاں سے بندے جا کے نیور مائنڈ ایکسپورٹنگ انیسیسی بھائی بہت ہی کو ایسیسی پر آپ کے پاس اگر صحیح کام ہے تو آپ کو وہاں پہ ہی ایک بڑی زبردست ریٹرن مل سکتی ہے رہاں دن یو لکی کہ آپ اپنے پڑی اور دوسری جو بہت بڑی بات ہے ہمارے سمجھتے ہیں آپ کے لئے بھی ہوگی کہ اس کنٹری میں بہت بڑا کرائیسز آ رہا ہے پورے یورپ میں کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ جو بلوز ہو گئی ہیں اور اب ان کے پاس کیونکہ ان کی لیور کوائٹ ہائی ہے یہاں پہ منیمم جو آورز ہیں وہ ایٹ پاؤنڈ سکسٹی فائی پر آور which is کوائٹ ہائی جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو اپنی انڈسٹری بند کرنی پڑے گی because they can't compete with it. تو ان کے لیے ایک golden opportunity ہے کہ پاکستان ایک ویس جگہ ہے جہاں پہ دنیا جان کے کام کیے جا سکتے ہیں تو ان کا بھی ایک انفلکس آئے گا جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ میں جانتا ہوں وہ سارے لوگوں نے انہوں نے ہالیڈیز ریزارٹس کے اوپر کام کرنے شروع کیا ہوئے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں کی جو یورپ کی مارکٹ ہے کس طرح کے لوگ کس طرح کی ان کی لائیکنگ ہے کس طرح کی لیونگ ہے تو وہ اچھے طرح سے اس کو کیٹر کریں تو وہ بہت سارے یورپینز لوگ جو جانا چاہتے ہیں وہ کیونکہ یہاں کے رہنے والے ان کو تھوڑا سا ہمیں ان کی مزاج کا پتا ہے کیونکہ رہتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں وہاں پہ وہ ایزیلی فسیلیٹ کر سکتے ہیں میرے خیال میں بہت ہی بڑی جگہ ہے اس لیے میں نے بولا اور اس میں ایک اور بات جو عفضل صاحب نے ہائلائٹ کی جو میرے لیے ایک بڑی کیا کہتے ہیں ایمپورٹنٹ بات ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ میرا تعلق میڈیا سے ہے پرنٹ میڈیا کو بھی میں دیکھتا رہا ہوں کچھ چینلوں میں جا کے میں پروگرام بھی کرتا رہا ہوں لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ جتنے بھی چینل ہیں آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ جو لڑکے پریٹیکلی اتنی ایویرنیس بھی نہیں ہیں لیکن ان کے چار پینتیس پینتیس چالیس چالیس ملین فالوز ہیں اور بعض اوہ وہ اتنی کنفیوزن پھلاتے ہیں ہر دو تین گھنٹے کے بعد ایک ویڈیو چھوڑتے ہیں جو ان کی اپنی خواہش آت ہوتی ہیں وہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں کچھ ان کا اینلیس اینلیس ٹھیک ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا لیکن بعض سبابہ مجھے لگتا کہ وہ لوگوں کو ڈریم بیچ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں کہنے کا مطلب بھی ہے کہ آج کا دور آنے والا دور آپ اندازہ کر سکتے کہ بڑے بڑے آج سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہیں کسی بڑے اور یہ ہونے جا رہا ہے آگے آنے والے چار پانچ سال یہ یہ سب ٹی وی ٹی وی سب پھارے ہو جائیں گے یہ اسی طرف جا رہا ہے کیونکہ ان کے بڑے بڑے انکرز کو بھی ریلائز ہو گیا ہے اور جیسے اسپیشلی افضل صاحب تو ویسے ہی دیجیٹل میڈیا میں ان کی فیلڈ ہے تو یہ خود دیکھ سکتے ہیں انیبیڈی کن فورسی داٹ کہ اب آپ جیسے لوگ ہم لوگ آپ دیکھیں نہ میں بات کرتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے جتنے بھی بڑے چینل ہیں کوئی بھی تعمیری کام نہیں کرتے کوئی بھی اس طرح کے پروگرام نہیں کرتے ہر وقت یہاں تو وہ پلٹیکل لڑائیاں کرواتے رہتے ہیں یا کسی نہ کسی کی گورنمنٹ کبھی عمران خان کی گورنمنٹ کرارے ہوتے ہیں کبھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کرارے ہوتے ہیں کبھی کچھ کروارے ہوتے ہیں بہی پاکستان میں اتنا بڑا پوٹینشل ہے اور میں اسی طرح میں نے یہ پروگرام شروع کیا کہ اتنے زبردست ایکسپائٹ ہیں اتنی بڑی اپیچولیٹی ہے پاکستانی ویلنگز ہیں کہ جا کے کام کریں کیونکہ آپ لوگ صحیح صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کرتے آپ لوگ ملک کی پکچر غلط دکھا رہے ہو جس کی وجہ سے لوگوں میں تھوڑی سی ہوتی ہے نا ہوتی ہے کہ نہیں ہم پتہ نہیں شاید ہم جائیں گے تو ہماری انیویسمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی لیکن اگر وہ اس طرح آپ جیسے لوگوں کو بلائیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہمارے ملک کے ساتھ فیور کریں گے اور سینگ داٹ وہ یہ کام نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اپنے اپنے اجنڈاز ہیں سوشل میڈیا ہی یہ کام کرے گا بلیو می سوشل میڈیا is the power جو لوگوں کو لے کے چلتی میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں میں بڑی دیر سے سوشل میڈیا میں ایکٹی ہوں بہت سارے پروگرام کرتا ہوں پچھلی دفعہ کہیں کیونکہ میں خود لیڈز میں بیس ہوں تو کوئی فنکشن تھا لٹن میں لڈن کے پاس ایک سٹی ہے تو میں پانچ بندوں کو جانتا ہوں گا لیکن اس میں چھے سو بندے مجھے جانتے تھے سو میرے لیے شوکن تھا کہ میں ایک ایسی جگہ میں جاؤں بھی جن کے پانچ بندوں کو جانتا ہوں اور میرے سے بہت سارے بندے آکے ملے فہیم صاحب کیا حال ہے so this is the power of social media this is where you can reach people اور لوگ سچ سننا چاہتے ہیں لوگ reality check کرنا چاہتے ہیں ہم میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ سارے لوگ reality check نہیں کرتے گورنمنٹیں گرارے ہوتے جبکہ آپ لوگ آپ expert ہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ پاکستان میں shift آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ سی پیک وہاں پہ جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ پورا ایک regional change ہے پورے blocks بنے جا رہے ہیں یہ پوری asian کی سب کو میں لبی ڈیٹیل میں نہیں جاتا بھئی یہی time ہے جو میں early world کی بات کرتا ہوں اور بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان کے valuation ہیں اب ان کی ویسے ہی ضرورت پڑے جائے گی کہ جب آپ جو businessmen ہیں یہاں پہ اگر وہ meet نہیں کر سکتے تو بڑی ایک opportunity ہوگی اسی میں میں بابر آپ سے ایک بات کروں گا جو آپ کی بات سے مجھے ایک بات specially اب کی بات سے لگی کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ ہوگے جو بہت ساری products export کرنا چاہتے ہوں گے اور obviously پاکستان کو ضرورت ہے کہ جی foreign remittance آئے تو ہم کوشش کرتے ہیں اگر آنے دنوں میں اگر آپ لوگ میری اس میں مدد کرتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان سے export کرنا چاہتے ہیں ان کی کوئی فیل لے کے آئے ہیں وہ لوگ اپنی products بیٹھنا چاہتے ہیں اب ضرورت ہے آپ بھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان کی market یہاں پہ create کریں کہ یہاں پہ اگر کوئی لوگ interested ہیں وہ ان سے چیزیں import کر سکتے ہیں یہاں پہ normally کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر یہاں کے trading standard وہ زیادہ hygienic کو compare کرتے ہیں اور تھوڑی سی بھی یہاں پہ کوئی grey area نہیں چھوڑتے کہ کتنا hygienic ہے تو وہ اگر اپنی ہی سائٹ کی اپنا کام کرتے ہوئے دکھائیں اور اس کی property کہتے ہیں یہاں پہ ایک دفعہ sampling ہو جائے تو why not کیونکہ اس وقت دنیا جہان کا سامان یہاں پہ آ سکتا ہے یہ ایک door کھل رہا ہے import کا ایک door کھل رہا ہے کیونکہ یہاں پہ labor جا رہی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ crisis آ رہے ہیں یہ golden opportunity overseas پاکستانیوں کی کہ جائیں پاکستان میں آپ کو obviously comparatively بھی دنیا جہان کا سامان مل جائے گا اچھے آپ چیز کی بات کریں why we can't we export cheese from پاکستان and people's import ہے why can't we we can do that جیسے ہم mangoes کرتے ہیں سارا کیونکہ ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہیں اور جو ہم پچھلے ہارٹیکلچرز کی بات کر رہے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جن کے پاس ایک چھوٹی investment بھی ہے وہ بھی جا کے ماشاءاللہ کسی نہ کسی جیسے آپ نے ابھی target market کی بات کر رہے تھے ذہنی بات آپ بڑا investor تو بڑی target کرے گا اور چھوٹی target بھی facebook اور بھی بہت سارے ٹومز ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں تو میرے خیال میں میں نے بہت لمبی بات کر لی آپ کی بات سکے ایکسائیٹڈ ہوا تو آپ لوگ اس کو بالکل میں پانچ چھے منٹی راگ ہیں conclude کریں اور میں تھوڑا سا backroom پہ جاتا ہوں اسی صحیح چلیں عبدال صاحب آہ ای ٹھنک جو ہمارا ارجنا سوال تھا اس کو اگلے ویق میں دیکھ لیں گے question answers کے ساتھ آج کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ نے list ایک دینا چاہ رہے ہیں اٹریکتر business opportunities کی پاکستان میں اس کو list کو ہم تبدید کر لیں پاکستان میں سی پیک کے حوالے سے سکس لین موٹر بیس کا ایک جال بھیج رہا ہے یہ ایک موٹر بھی ہوتی تھی آپ کو پتہ آج سے دس بارہ سال پہلے تک یہ لہور اسلام آباد کی جو پاکستان کو چائنا کے بارٹر سے لے کے نیچے گوادر سے اور کراچی سے جوڑ رہی ہے اور آر ایسٹ و ویسٹ بھی جو ہی نا وہ کنیکٹیوٹی ہا رہی ہے تو سولہ موٹر بھی اس کا ایک جان بچ رہا ہے اس کے علاوہ نیشنل ہائیوز کو بھی اپگریٹ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری ایسے ٹورسٹ ایریاز جہاں پہ ہم ٹوٹیوے سڈکوں کی وجہ سے یا کنیکٹیوٹی پور ہونے کی وجہ سے نہ خود جانا پسند کرتے تھے نہ کچھ انٹرینیشنل ریجٹر کو لے کے جا سکتے تھے اب بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے بھی دز دز گھنٹے کا صرف تین گھنٹے لے کرنا اور کسی انٹرینیشنل ریجٹر کو لے کے جانا بھی یہ میں ایک لیئر اس پہ ایڈ کرنا چاہتے تھا پریز آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹیویل اور ٹوریزم پہ تو کریں اور اس کے بعد باقی کی لیس پہ چلتے ہیں ٹیویل اور ٹوریزم پہ کافی بات ہوگی ہے فہیم صاحب نے بڑا اچھا ہے اس کے تر پرسپیکٹیو دیا اور اگلے دو میں نے دو انڈسٹریز کی بات ابھی جو کرنا باقی ہے وہ وہی ہے جو آپ دونوں نے بھی بات کی ہے تو اس کے علاوہ جو دو اور انڈسٹریز ہیں جس کے اندر بہت اپرشنیٹیز نظر آتی ہیں وہ ایک تو جو ہے وہ لجسٹکس ہے جس کے اندر because of سیپیک because آپ کا جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن لجسٹکس یہ جو ہے ایڈیا یہ گروہ کرے گا because of the improved road network and also because there will be a lot of transportation through سیپیک from china to guadar تو وہ لجسٹکس کے اندر مختلف multiple opportunities وہ آلیڈی کافی ہے لیکن ابھی یہ چکے ابھی تو گروہ کر رہا ہے تو it will continue to evolve and continue to grow so i think that is one area لجسٹکس کے اندر خاصی opportunity ہے distances جو ہے وہ شرنک ہو رہے ہیں اور ایک area جو کہ actually یہ road network اور tourism travel سے بھی linked ہے وہ یہ ہے کہ جو travelling time road travelling time جو ہے وہ پاکستان میں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں already آپ کو پتا ہے کراچی سے لہور جو ہے you can reach in 13 14 hour جو کہ ابھی جو ہے وہ ہیدر آباد سکھر motorway once it gets completed وہ اور کم ہو جائے گا سو اس کی وجہ سے ہیں agri-based products of course are there ہم اپنے جو farm fresh produce fruits and vegetables ان کی ایک بہت بڑی market ہے a lot of our consumer goods companies جو ہے وہ package goods بہت جو ہے وہ export کر رہی ہیں companies like national and shan اسی طرح کی یہ سب categories ہیں a lot of sports goods engineering goods یہ ساری جو ہے وہ اس کی opportunities بہت ہیں so i think export کے اندر بہت potential ہے and i think with improved connectivity i think we can you know we've got products that we can market around the world so اچھا اس میں یہ بڑی مزہدار آپ نے بات دے گی again اسی میں ہی ہم نے جو motor waste کا سلسلے جب بات کر رہے تھے تو دو بڑی مزہدار developments اور ہونے جا رہی ہیں ایک ستاروی motor waste جو ہماری پلان ہے سولہ تو پلان ہو چکی ہیں اور وہ بن چکی ہیں یا بن پشاور سے کابل تک اور وہ تورخم بورڈر تک ہم بنائیں گے اور وہ سے آگے چائنا اور فانستان مل کے اس کو بنائے گا تو یہ جو پورا سی پیک ہے یہ افغانستان کی مارکٹ کے ساتھ بھی ہائی سپیڈ میں لے کے جائے جائے گا اور ابھی یہ بڑی ارلی سٹیج ہے اس پہ اوپیشل پوزیشن سامنے نہیں ہے لیکن ہمارا جو ایمیل تھری کا پوجیکٹ ہے جو ایک ریلوی نیٹ ورک ہے آپ کو پتہ ریلوی میں ہمارے تین بڑی لائنے ہیں ایمیل ون ایمیل ون ایمیل ون جو ہے پشاور سے شروع ہوتی پنجاب کے راستے سن میں انٹر ہوتی ہے ایمیل ٹو بھی پشاور سے شروع ہوتی ہے لیکن کے پی کے راستے سن میں انٹر ہوتی اور ایمیل ون سے مل جاتی ہے اور ایمیل تھری جو ہے وہ گلوچستان کو کنیکٹ کرتی ہے ایمیل ون ایمیل دو اس طرح ہمارے سارے سوپہ گلوچستان کنیکٹ ہو جاتے ہیں ریل نیٹ پک ہماری جو ایمیل تھری ہے اس کی ایمیل پلان ہے اور اب کیونکہ چائنہ اور ایران بہت قریب آرہے ہیں تو آرڈی ان پلان ہے کہ چمن بارٹل کے ساتھ ایمیل تھری کو چمن کے ساتھ کنیکٹ کر کے پھر آگے یہ ایران پاکستان ریل نیٹ کنیکٹ کی پلان وہ بھی ان دیسکشن ہے چائنہ کی جہاں سے ایران جو کر کے جانے ہے چائنہ یہ ساری اپرچنیٹیز ان انفرسٹرکچر پروجیکٹ کے ساتھ جو ہیں جن کی آپ نے بلکل 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 اگلے کچھ سالوں کے اندر وہ چینج ہو جائیں گی and for the better so افضل ایسے کرتے ہے کہ آج میں نے اور فہیم صاحب میں بہت زیادہ ٹائم لیا اور آپ ہمارے مماری آپ کو اتنا ٹائم نہیں دیا ہم کرتے یہ ہم اپنی کلوزنگ سٹیٹمنٹ سکپ کرتے ہیں آپ اگر 3-4 منٹ میں ہمیں ری کیپ کرتے تھوڑی سی مزید انفرمیشن شیئر کرتے اور آخری نوٹ وہ آبیسلی ہوسٹ آف فہیم صاحب دیکھ پھر ہم اس کو کلوز کرتے میری طرف سے یہ تو آپ پہلے بتا دیجئے ری ساری باتوں اور آگے لے گئے اور ہم نے جو ہمارے پرائیمیری آہ ویورز ہیں آوٹسائیڈ پاکستان سپسپسپکلی ان یوکی آم تو ان کے لیے ہم نے تھوڑا سا ان کو ساتھ شیئر کیا کہ مارکٹ کے اندر جو آہ آپ اپرچونیٹی ہے اس کا ذرا تھوڑے سے کچھ نمبر کے حوالے شیئر کریں جنرل بہت ہوتی ہم نے کچھ شیئر کیا اور ہم نے یہ بتایا کہ پاکستان is in terms of population the fifth largest market in the world جو کہ it's a young market two third of the population is under 30 پھر جو ہے بہت high connectivity ہے there is a high number of mobile phone connectivity internet users بہت ہیں facebook کی connectivity بہت ہے تو اس سے مختلف services کے لیے اور products کے لیے جو ہے وہ opportunity بن جاتی ہے to market them to consumers in پاکستان اور اس کو پھر جو لوگ پاکستان سے بھار بیٹے ہیں وہ مختلف areas کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ان opportunities کو tap کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے کچھ بات کی کہ جو سیکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں جہاں پہ اگلے کچھ سالوں کے اندر جو ہے وہ disproportionate growth ہمیں opportunity نظر آتی ہے وہ for example consumer goods ہے retail ہے جتنی بھی آپ کی IT and telecom based products ہیں services کا سیکٹر جو ہے وہ using internet as enabler وہ I think بہت grow سکتا ہے so a lot of services جن کی access آپ پہلے نہیں تھی وہ اب through internet platforms آپ کو جو وہ accessible ہو جاتی ہیں اسی طرح سے ہم نے بات کی کہ because of the improved law and order situation and some good overall marketing of the country I think the travel and tourism industry is opening up CPEC کی industry open up رہی ہے export کی بہت opportunities ہیں because of the our exchange rate dropped ہوا ہے against international currencies تو آپ کی exports زیادہ lucrative ہو جاتی ہیں اس میں بڑی opportunities ہیں اور بڑا اچھا کور کیا کہ وہ opportunities وہاں سے پیچھ کے جائے وہ tap کی جا سکتی ہیں سکتی ہیں بہت بہت opportunities ہیں ہم نے مل کے یہی کوشش کی ہے کہ جو ہمارے viewers ہیں ان کو ہم ان opportunities کے بارے میں تھوڑا سا overview دے سکیں سو once again it was a pleasure to be on the show and thanks very much for having me thank you شکریہ سر میں بالکل آخر میں آپ کی email شیئر کرنے جا رہا ہوں ہمارے جتنے بھی viewers ہیں زبزر صاحب نے ایک بہت ہی clear اور بڑی information دی اور میں سمجھ دا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے overseas پاکستانی ہیں جو پورے یورپ میں بیٹھ میں ایک زبزر prospect بتایا ہے اور یہ کوئی فیک نہیں ہے یہ ریالیٹی چیک ہے اور دیکھ لیں کہ اتنی بڑی مارکٹ ہے اور میں نے افضل صاحب کا email شیئر کر دیا ہے اسی طرح بابر صاحب بھی ہمارے ایکسس میں ہوتے ہیں پچھلی اور بھی ایکس پیڑ سے ماشاءاللہ بڑے زبزر لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان میں جیسے افضل صاحب نے ابھی تو بڑے اسے سے کام کر رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے project انہوں نے کی ہیں تو ان کے باتیں سنن کے پاکستان کے لیے ایک بڑا اچھا prospect ہے اس پر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں پلیز اس بات کا خیال رکھیں اور آئندہ انشاءاللہ اگلے ویک بھی ہم افضل صاحب کو ہی لے کے آئیں گے اور آپ لوگوں کو اور بھی انفرمیشن دیں گے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے دیکھتے رہیے نیا دن ٹی وی اور ہم اسی طرح